بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جوید وائیس میں ہوں آپ کا دوست ملک جوید آج کی اپ ڈیٹ میں بتاؤں گا کہ بلاگ اکاؤنٹ کیسے اوپن کیا جائے گا جو بی ایس بی کی طرف سے پیسے ملتے ہیں اور بعض اوقات گوٹو کے نشان نہ ہونے کے وجہ سے بلاگ کیا جاتے ہیں اور نو سو اٹھتیس سنتیس کوڈ آ جاتا ہے ار ار کوڈ اور اس کی حل کے لیے کیا طریقہ کہا رہے ہیں دیکھئے ویڈیو میں اور بتاتا ہوں آپ سب کو ضروری ہدایات اگر انگوٹھا یا انگلی کو نشان کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بین ازیر امکرسپور پروگرام کا وظیفہ اب نہیں مل رہا یا احساس کفالت کی رقم نہیں مل رہی تو پہلے آپ کسی دوسرے ہدایگی مرکز پر جا کر بائیومیٹرک مشین کے ذریعے فانڈز حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کریں یاد رہے ایک مشین پر آٹھ دفعہ انگوٹھوں کی نشان کی تصدیق کی کوشش کی جا سکتی ہے اگر اس کوشش کے باوجود آپ کے انگلی کو نشانات کی تصدیق کے ذریعے ادھے گی نہیں ہو پاتی تو پھر دیئے گئے طریقے کے مطابق عمل کریں اور اس کے طریقے چار ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نادرہ کی دفتر میں جا کر آپ انگلی کو نشانات کی تصدیق کروائیں اور دوسرا طریقہ نادرہ میں بھی انگلی کو نشانات کی تصدیق نہ ہوئے اور تو کیسے اس کو آگیا جاتا ہے تو کمبے کے شناختی کارڈ کے حامل شخص کے ساتھ قریبی بی ایس پی کے تصیل دفتر جو آپ کے تصدیق ہے وہاں جا کر متعلق آپ سر کو انگلی کو نشانات کی تصدیق نہ ہونے کی شکایت درج کروائیں نمبر تین متعلق آپ سر آپ کے انگلی کو نشانات کی تصدیق کے بغیر عدیگی کا فام بور کرے گا چوتھا نمبر جو ہے اور لاسٹ میں جو آپ کو طریقہ کا بتایا جائے گا کہ اکانسی اکاتر اکانسی اکاتر سے بی ایس پی کے آفیس سے کال کے ذریعے آپ کو درخواست کی منظوری کے متعلق اگاہ کیا جائے گا اسلام آباد سوائے پنجاب سندھ یا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مستقین کے لئے ہدایت ہے کہ آپ اپنے اسی شناختی کارڈ کے حامل رشتہ دار کے ساتھ حبیب بینک کی بتائے گی برانچ میں تصدیق کے بعد آپ کو منظور شدہ وظیفہ اور احساس کفلد کے رقم دی جائے گی آسو بھائی خبر پتنخواہ گلگت بلوچستان یا آزاد جمہ کشمیر سہتار رکھنے والے مستقین کہہ لئے ہدایات ہیں اکانسی قطر سے میں سے یہ اطلاع ملنے کے بعد آپ کو بی ایس پی کے آفیس میں دفتر جانا پڑے گا جہاں بینک الفلا کا نمیدہ بی ایس پی کے اسٹرین ڈریکٹر کی موجودگی میں آپ کا شنافتی کارڈ بینک کے سٹرم میں درج کرے گا اور ناظرہ سے تصدیق کے بعد آپ کے ریجسٹر موبیل نمبر پر ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کا دوسرا حساب بی ایس پی کے اسٹرین ڈریکٹر کے فون پر آئے گا بینک کا افسر اس مکمل کوڈ کا اندراج اپنے بینک کے سٹرم میں درج کرے گا اسٹرم کے تصدیق کے بعد بینک الفلا سے رقم کے بقیدگی سے سٹارٹ شروع ہو جائے گی اور یہ ناظرہ اٹھتیس والا کوڑ جو آ جاتا ہے بعض اوقات ان کا حال بھی یہی ہے ڈانمیک ریجسٹریشن کے لئے درکار دستویزات یعنی کاغذات بین ازیر ریجسٹریشن سنٹر میں اپڈیٹ یا مکمل سرویے کے لئے آئل ہونے کے لئے درکار دستویزات سب سے پہلے جو آپ کو بی فارم کی اپڈیٹ کریں جس میں خاندان کی تمام افراد کرکارڈ موجود ہو کومیشن اختی کارڈ مزوری کی صورت میں مزوری کی حصیت کو دادردد میں اپڈیٹ کرویں اور پھر سرویے یا ڈیٹا کی اپڈیٹ کے لئے اپنی تحصیل میں ریجسٹریشن کا ویزٹ کریں اور اس کے بعد آپ کو ڈیٹیٹ کی طرف سے ایک ایس ایم ایس الکال پر مصول ہوگا ملومات جو بتائی جائے گا کہ آپ کی ریجسٹریشن دوبارہ کب ہوگی کیونکہ دو دفعہ کرانا پڑتی ہے اس کے بعد آپ کو بتائی جائے گا کہ اربل سکور آپ کا کتنا ہے چالیس سے کم ہوگا تو پھر آپ کو اہل کر دیا جائے گا اگر زیادہ ہوگا تو اہل کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کی جو وظیفہ کی رقم ہے جو چھوٹے بچوں کو ملتی ہے ان کی ریجسٹریشن سنٹر کے لئے آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں پر آپ سے کوچھ دستویدات مانگے گئے جس میں فارم بے فارم سلب اور ٹیچر حضرات کے سین وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد بچوں کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے اور بچے کی رقم بچے کی ماں یعنی والدہ جو بی ایس پی آفیس سے تصدیق کے بعد ان کو قسط ملتی ہے ان قسط کے ساتھ ان کی سائے میں قسط کے میں وظیفہ کی رقم بھی آ جاتی ہے اور وہ وصول کرتی ہیں بعض اوقات بہت سے خواتین اپنی رقم وصول کرتے ہیں لیکن بچوں کو رقم نہیں دیکھتے جس کے بعد ڈوائیس ایجنٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو یاد رکھیں اپنی رقم وصول کرنے سے پہلے پوری رقم اور رسید وصول کریں تاکہ آپ کو پتہ بھی چال سکے کہ بچے جو ریجسٹریشن کرائے تھی انہوں کی وظیفہ کی رقم آئی ہو یا نہیں اور اگر میری ویڈیو آپ تمام لوگوں کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک کمینٹ ضرور کرنا ملتے ہیں گناہی ویڈیو میں آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے اللہ حافظ شکریہ